خانقاہ قدوسیہ گلی بیلداران محلہ چوکی حسنخہ مردباد میں دو جولائی کی رات کو بعد نماز عشاء قطب الاقتاب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منقض کی گئی جس میں کثیر تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات نے شرکت کی واضح ہو کہ درگا حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین یا نائب سجادہ نشین جب خانقاہ قدوسیہ مردباد سے دیار قطب عالم گنگوہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی روانگی سے قبل خانقاہ شریف میں قل شریف کا احتمام کیا جاتا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ درگا قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت الہاش شاہ محمد محتاب عالم قدوسی سابری نومانی کے خلف و خلیفہ اور درگا حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین حضرت الہاش شاہ مقدوم میاں قدوسی سابری نومانی گزشتہ 23 جون کو حضرت شہزادہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے 32 سالانہ عرصے پاک میں شرکت کے لیے خانقاہ قدوسیہ مردباد تشریف لائے تھے اور انشاءاللہ 3 جولائی کی رات میں یا 4 جولائی کی صبح کو حضرت مقدوم میاں صاحب گنگوہ شریف کے لیے روانہ ہوں گے اسی زیل میں دو جولائی کی رات کو خانقاہ قدوسیہ میں قل شریف کا احتمام کیا گیا جس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے عمل میں آیا اور بعدہو صوفی راہد علی قدوسی سابری نے حمد پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اس موقع پر مشہور شاعر الہاج زاہد عرفانی قدوسی سابری احمد میاں عثمانی تنویر جمال عثمانی سید محمد حاشم قدوسی اور مشہور ناتخواں محمد عالم الشفی خلیفہ نازم حسین سابری راہید علی قدوسی نے گلہائے ناتو مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیش ہیں کچھ نظارے شاہ نہیں مرانی ہے ماملو اسی دل سے جس کی جھولی کھانی ہے ماملو اسی دل سے جس کی جھولی کھانی ہے میاں رسول پاک کے عقبہ رسول کا یہ ساری کائدات ہے صدبہ رسول کا یہ ساری کائدات ہے صدبہ رسول کا میں دینے کی حسلت یہ بڑکان میں یہ رحمت نمیلی ہے کبیر اور جائے محفل ناتو منقبت کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری نے شجرہ خوانی کی نائب سجادہ نشین حضرت الہاش شاہ محمد مقدومیہ قدوسی سابری نومانی نے اس موقع پر سب ہی کو اپنی دعاوں سے نوازتے ہوئے فرمایا برقرار ہے اللہ ان محفتوں کو ان نسبتوں کو اور کبھی فرمایاتے ہیں اللہ تمام کو بے پناہ خوشی آتا پڑھا ہے اللہ ان محفتوں کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس قردان خود کے عالم سے جو اس مرادعبات کا نشتہ ہے وہ تاقیامت تک کسی بار جلتا رہے ہیں کسی طرح محفتیں جاری رہیں کسی طرح حقیقتیں جاری رہیں کسی طرح نسبتیں جاری رہیں بس کسی مقصد کے لیے آخر میں سید محمد حاشم قدوسی سابری نے عیسال سواب کیا اور بعدہو حضرت شاہ مقدوم میاں نے دعا فرمائی جسے کی حاضرین میں محفل ہیں تمام پر اپنی رحمتوں کا نظر فرمائی اپنی برکتوں کا نظر فرمائی اللہ ہم تمام کے بنارے سقیرہ و تمام فرمائی اللہ ہے تبیرہ و مام فرمائی اللہ ایک اور نیک بنا اللہ ہمارے کل کی ہمستان میں امن و سکون عطا فرمائی تمام و اتحار عطا فرمائی صحیح حقی مسلط فرمائی اس دوران سنبھل سے تشریف لائے حضرت شاہ فیض احمد فیض چشتی الہاج محمد کوسر قدوسی سابری شاہ نواز حسین عرف شبو قدوسی محمد احمد خان قدوسی محمد جاوید عرف پپو قدوسی حافظ محمد بلال قدوسی محمد روش قدوسی عقیل حسین محمد فرمان قدوسی محمد بیراج قدوسی ساجد علی قدوسی محمد عظیم قدوسی سید محمد علی قدوسی زکی ہننان محمد آزم الشفی محمد وسیم قدوسی الہاج محمد آمل قدوسی وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے قل شریف و دعا کے بعد سبی حاضرین کی خدمت میں تبرک پیش کیا گیا محمد روش قدوسی